موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو زکاة سے متعلق ایک اور کنفیوجن جو لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے کہ کیا زکاة کا پیسہ ہم مسجد کو دے سکتے ہیں مسجد کی کام میں لگا سکتے ہیں جی نہیں زکاة کا پیسہ آپ مسجد کو نہیں دے سکتے مسجد کے کام میں نہیں لگا سکتے ہاں اگر مسجد میں کوئی ایسا فنڈ ہے جس کو زکاة فنڈ کہتے ہیں کہ مسجد جو ہے اس زکاة فنڈ کو پھر فقراء اور مساکین تک پہنچاتی ہے تو وہ اور بات ہے لیکن مسجد کی تعمیر میں یا مسجد کے کسی کام میں زکاة کا پیسہ نہیں لگ سکتا اسی طرح وہ لوگ جو اپنے ذہن سے سوچتے ہیں کہتے ہیں ہم ملکی دفاع پر انویسمنٹ کر دیں یا کوئی انڈسٹری لگا دیں یا کوئی رفائی کام کر دیں تو جناب زکاة فقراء اور مساکین کے لیے قرآن کریم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس کے اندر اس کا اطلاق فقراء اور مساکین پر ہوگا ہاں اگر کوئی مجاہد ہے وہ نادار ہے اس کی ضروریات زکاة کی مد میں سے ہو سکتی ہیں تو دی جا سکتی ہیں کیونکہ اب وہ فقراء اور مساکین اور نادار کی زمرے میں آگیا اچھا جن کا پھر وہ مالک ہو جائے گا لیکن مطلقا ملکی دفاع میں تعلیم میں یا سہت اور رفاع امہ کے مد میں یہ زکاة کا پیسہ خرچ کرنا صحیح نہیں ہے یہ وہی لوگ اس قسم کی تقسیم کرتے ہیں جو زکاة اور ٹیکس میں فرق نہیں کرتے ہیں حالانکہ زکاة اور ٹیکس دو الگ الگ چیز ہیں ٹیکس تو ہر ایک کی تنخواہ میں سے کٹتا ہے ٹیکس تو ہر کوئی دیتا ہے اس میں صاحب نساب کا چکر ہی نہیں ہے اور زکاة کا اطلاق تو فقراء اور مساکین پر جو لوگ صاحب نساب نہ ہوں ان پر اطلاق ہوتا ہے ٹیکس میں تو اماملہ ہی نہیں ہے آپ صاحب نساب ہوں یا نہ ہوں آپ نے ٹیکس دینا ہے تو خیر بہرحال ٹیکس اور زکاة الگ الگ چیزیں ہیں ان کو بالکل مکس نہ کریں ٹیکس کے اپنے مسارف ہیں زکاة کے اپنا مسارف ہیں تو خیر یہ الجھن جو ہے وہ اپنے جہن سے نکال دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی